سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سلائی مشین کے دندرال کی فٹنگ اور اس کی سیٹنگ کے بارے فیبرک کے حساب سے کیسے سیٹنگ کرتے ہیں اگر فیبرک بارہ ہو تو اس کی کیسے سیٹنگ کرتے ہیں اگر فیبرک باریک ہو تو اس کی کیسے سیٹنگ کرتے ہیں تو چلیں میں آپ کو سب سے پہلے دندرال فٹ کرنا بتاتا ہوں جب بھی آپ نے سکریو ٹائٹ کرنے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے نیڈل پلیٹ لگا کے نیڈل پلیٹ اور دندرال کا سینٹرائز کرنا اس کے بعد آپ کی سیٹنگ جو ہے وہ ہوگی تو یہ جو سکریو لگا ہوتا ہے چمٹے کا اس کو آپ نے لوز کر کے دندرال آپ سٹون کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس فیبرک موٹا ہے تو آپ نے دندرال جو ہے وہ تھوڑے سے اوپر رکھ کے ٹائٹ کرنے ہیں یہاں پہ اگر بھاریک ہے تو دندرال تھوڑے سے ڈاؤن رکھ کے آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نارمل کپرے کی سیٹنگ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دندرال جو ہیں وہ آگے پیچھے کیسے کرنے ہیں اور کہاں پہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے جب دندرال فل اوپر ہوں تو جو سینٹر والا دندہ ہے اس کا سراغ سے تقریباً دو تین امم پیچھے رکھ کے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہاں پہ ٹائٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹانکہ فل بھی کھول لیں تو جو دندرال ہیں وہ نیڈل پلیڈ کے ساتھ ٹکڑاتے نہیں ہیں اگر آپ تھوڑا سا ساتھ رکھ کے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو مشین جو ہے وہ آواز کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے شور کرتی ہے اور سلائی بھی ٹھیک نہیں لگاتی تو میں آپ کو وہ ساتھ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں راکر کو کھول نہ کھولنے کے بعد بالکل ساتھ لگا لیا یہاں پہ تھوڑا سا فاصل رکھ کے ہم نے اب اس کو ٹائٹ کر لیا تو ٹائٹ کرنے کے بعد اب ٹانکہ کھولیں گے تو ٹانکہ کھولنے کے بعد ہی مشین جو ہے وہ آواز دینا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے مسئلے آتے ہیں کہ مشین آواز کر رہی ہے حالانکہ چھوٹا سا فالٹ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو یہ کوئی فالٹ ہی نہیں ہے تو اس کی سیٹنگ آپ نے تقریباً دو ایم ایم رکھ کے کر لینی ہے دندرال فٹنگ کے دوران آپ نے ایک بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اوپر والا راکر اور چمٹا جو ہے وہ دونوں بیلنس میں ہو مشین ٹائٹ نہ ہو اگر مشین ٹائٹ ہوگی تو مشین پھر بھی کپڑا کچائی نہیں کرے گی یہ ہوتی ہے اس کی آوٹ پن اس سے دندرال جو ہیں وہ نیچے سے اپسٹون ہو جاتے ہیں اگر پیچھے سے اوپر ہوں یا نیچے ہوں تو پن کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیلنس ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے اللہ حافظ